تمہیں ملتمیس ہوں فخر السادات نائب ابو البیان حضرت علامہ الحاج صاحب زادہ پیر سید احمد فرو شاہ صاحب مجددی آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کے ظہر صلاة و سلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و شحابیکہ یا سید یا حبیب اللہ حمد و سلام کے بعد حمد و سلام کے بعد نہایتی قابل صد احترام بھدر علماء کرام احبابِ زیوکار مہمانانِ گرامی قدر سب سے پہلے یہ بات یقیناً مبارک بات کی مستقی ہے اور میں حضرت علامہ محمد حنیف چشتی صاحب زیدہ مجدہو نے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ گاہے بگاہے ایسے پروگرام ایسی محافل کا انعقاد کرتے ہیں جس میں ہمیں مل بیٹھنے کا ایک موقع ملتا ہے اور جس کے اندر ہم اپنی خامیاں اپنی خوبیاں ان کو دیکھتے ہیں ان پر نگاہ ڈالتے ہیں اور اپنی کمزوریوں کو دیکھ کر ہمیں آگے کا راستہ متین کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے آج کا یہ پروگرام استقام پاکستان اور اتحادِ امت کے حوالے سے ہے یقیناً مجھ سے قبل علماء کرام نے اس پر پرمغز گفتگو کی ہوگی میں اس پر کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا صرف ایک یا دو باتیں پیش خدمت ہیں مجھے امید ہے کہ احباب توجہ فرمائیں گے میری ان معروضات پر جہاں تک استقام پاکستان کا تعلق ہے تو پاکستان کو بنانے والے ہمارے مشایخ ہمارے علماء کرام اور ہمارے ہی لوگ تھے جنہوں نے اس وقت قائد عظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا اور یہ پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریہ پر رکھی گئی اور دو قومی نظریہ کے بانی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی علی رحمہ ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارے اکابر نے اس پر کام کیا اور لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان بن جانے کے بعد ہمارے علماء و مشایخ ہمارے بزرگوں نے شاید یہ سمجھا کہ ہم نے اپنا کام تمام کر لیا ہے اور وہ پھر واپس اپنے حجروں کے اندر چلے گئے جبکہ ضرورت اس امر کی تھی کہ ہم سامنے رہ کر کام کرتے اور پاکستان کو صحیح معنوں میں پاکستان بناتے لیکن جب آج ہم تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو میں پتا چلتا ہے کہ جن مقاصد کے لیے پاکستان مارز وجود میں آیا افسوس وہ مقاصد پورے نہ ہو سکے وہ جان کاشمیری ایک شاعر ہے اس نے یہ بات کہی تھی کہ ندر آمد شدہ تہذیب سے آلودہ کر اس کو ندر آمد شدہ تہذیب سے آلودہ کر اس کو خدارہ میرا پاکستان پاکستان رہنے دے لیکن افسوس وہ پاکستان اس حوالے سے نہ رہ سکا دوسری بات اتحاد امت کی ہے میں سمجھتا ہوں کو جتنی اس وقت امت کو اتحاد کی ضرورت ہے شاید پچھلی کئی صدیوں میں ایسی ضرورت نہ ہو اس وقت ہم جس موڑ پر کھڑے ہیں جو ہمارے حالات ہیں اندرونی معاملات ہیں یہ بزرگ تشریف فرما ہیں اور یہ مجھ سے بہتر اس بات کو سمجھتے ہیں اختلاف اور علمی اختلاف ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کو اللہ کے محبوب نے رحمت قرار دیا لیکن علمی اختلاف سے بڑھ کر آج ہمارا اختلاف ذاتیات پر اتراتا ہے ہم ذاتیات پر حملہ کرتے ہیں کیا بزرگوں میں ہمارے اشلاف کے اندر علمی اختلافات نہیں رہے ہر دور کے اندر ہوتے رہے اور بڑے بڑے اختلافات ہوئے لیکن ایک مسلمان ہونے کی احسیت سے انسانیت کے اعتبار سے جو بڑوں کا عدب ہے جو تہذیب ہے اور ان کا جو احترام ہے وہ ہمیں کسی صورت نہیں بھولنا چاہیے اس پر ہمیں قائم رہنا چاہیے لیکن افسوس آج یہ والا معاملہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کوئی بزرگ ہے اس کی کوئی علمی خدمات ہیں اس کی کوئی مسلکی خدمات ہیں یہ ہم سے بڑا ہے آج ہمارے نزدیک یہ چیز ختم ہو چکی ہے اسلاف نے یہ حضرت علامہ ہمارے بقیت و سلف موجود ہیں بزرگ ہیں علامہ خالد سمجدی صاحب یہ زیدہ مجدو ہوا شرف ہوا یہ جانتے ہیں اور ان کو زیادہ پتا ہے کہ کیسے کیسے اختلافات آتے رہے لیکن انہوں نے جب بھی وہ بزرگ آپس میں ملتے ایک دوسرے کا عدب و احترام انہوں نے نہیں چھوڑا عدب کا دامن نہیں چھوڑنا کچھ اس میں دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں اور وہ بھی اختلافات پیدا کر دیتے ہیں ایک بات ادھر سے آتی ہے ادھر سے ہوتی ہے وہ شگرد بولتا ہے ان کا شگرد بولتا ہے پھر معاملات بگڑتے بگڑتے کیا ہو جاتے ہیں آج ہمیں سوچنا پڑتا ہے اس دور کے اندر کہ کیا ہم میں کوئی اصلی سننی بھی ہے کوئی آلہ حضرت عظیم البرکت حضرت امام ربانی مجدد الفیسانی کے عقائد اور ان کے نظریات ہر بندے کے اوپر تنقید ہر بندے پہ شک ہر ایک کہ آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ جائیں آپ دیکھ لیں کہ شاید ہی کوئی ایسا ہو جو بچا ہوا ہو آپ اختلاف رکھیں کسی سے آپ اس کا بائی کارٹ کرنا چاہے نہ جائیں ان کی معافل میں نہ بولائیں انہیں اپنی معافل میں لیکن اس کو اپنے تک محدود رکھیں یہ اختلافات کمرے میں بیٹھ کے ہجرے میں بیٹھ کے حل ہو سکتے ہیں ذاتی طور پر حل ہو سکتے ہیں جب ہم ان کو اچھا لیں گے میڈیا کے اوپر نمبروں پہ بیان کریں گے پھر ہم اگلے کی عزت نہیں گویا اپنی داڑ ہی معاف کرنا کہ ہم بچوں کے آتھ میں دے رہے ہیں اپنی دستار ہی ہم اتار کر ان کو دے رہے ہیں کہ اس کو تار تار کرو جو آج کسی دوسرے پر حملہ کر رہے ہیں کال ہم پر بھی کرے گا وہ لوگ جنہیں کال ہم اپنا شیر کہتے تھے ہم اپنے مسلک کا بہت بڑا شمیتے تھے آج ان کے لئے ایسی زبان ایسی گفتگو یہ علماء کو کم از کم زیب نہیں دیتا میری شرف اتنی گزارش ہے میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ ہم اس بات پر میڈیا پر ہم روتے ہیں افسوس کرتے ہیں لیکن میری ایک رائے ہے ان علماء اکرام کی موجودگی میں کہ ہم کم از کم آج جتنے بیٹھے ہیں یہ فیصلہ کر لیں کہ اگر بڑے سے بڑا بھی اختلاف ہو جائے ہم نے سوشل میڈیا پر موبائل پر فیس بک پر ووٹسائب پر اس بات کی تشہیر نہیں کرنی کوئی اگر بات ایسی آج ہے ہم نے اس پر کمیونٹس نہیں کرنے ہم نے اس کو آگے شیئر نہیں کرنا ہم نے اس کو اسی جگہ پر ختم کرنا ہے اگر میں اور آپ یہ تہیہ کر کے یہاں سے اٹھیں تو کم از کم ہمارے اندر تو اتحاد پیدا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس ملک پر رحم فرمائے اور اس امت مسلمان پر رحم فرمائے